بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ فنجائی کا فورت لیکچر ہے دیوٹرو مائکو ٹینا یہ سبڈویئن جو ہے یہ سیکنڈ لاجسٹ ہے فنجائی کے گروپ میں اور اس میں سیونٹین تھاؤزنڈ جو ہیں وہ سپیشیز ہیں اور اس میں جو ہے سیپٹیٹ ہائفہ ہوتا ہے لیکن یہ صرف جو ہے وہ کونیڈیا کے ذریعے ہی ریپروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں لائف سائیکل میں پرفیکٹ سٹیج نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو فنجائی امپرفیکٹی بھی کہتے ہیں اس کے جنرل اکاؤنٹ میں سب سے پہلے جو ہے یہ وائیڈ ویرائیٹی آف ہیبیٹارٹ میں پائے جاتے ہیں پاؤڈری بھی ہوتے ہیں ووڈی بھی ہوتے ہیں اور بلیو سٹینڈ پیچیز بھی ہوتے ہیں ووڈ کے اوپر دارکلی سٹینڈ ریجن آف لیوز میں بھی اور یہ سپروپ کے طور پر بھی گروہ کرتے ہیں یا پلانٹس کے اوپر بھی پیراسائٹس کے طور پر بھی رہتے ہیں کچھ جو ہیں وہ دوسری فنجائی کے اوپر پیراسائٹس کے طور پر رہتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نیماتورس کو بھی ٹراب کر کے خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں یونی سالولر ریجیسٹ کے علاوہ باقی سوام میمبرز جو ہیں دیوٹرومائیسیڈز کے ان کے اندر انٹرسالولر اور انٹرسالولر انٹرسالولر مائسیلیم پایا جاتا ہے یونی سالولر ریجیسٹ لائک دیوٹرومائیسیڈز کے علاوہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ کنیڈیا سے ریپریڈیوس کرتے ہیں اور کچھ جنرائے میں اویڈیا اور کلے مائیڈو سپور بھی پیدا ہوتے ہیں اس کا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے پیراسیکشوال سائیکل دیوٹرومائیسیڈز جو ہیں وہ سپیسیفک سائیکل ہوتا ہے ان کے اندر ریپروڈکشن کا جسے پیراسیکشوال سائیکل کہتے ہیں جس میں پلازمو گیمی کیریو گیمی اور ہپلوڈائیزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن یہ ایک سپیسیفک ٹائم پر یا سپیسیفک پوائنٹس میں نہیں ہوتی کسی بھی ٹائم پر یہ پروسس شروع ہو سکتا ہے پیراسیکشوال سائیکل کے اندر جو ہے وہ ہیٹروکیریوسیز لازمی ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں دو جنیٹیکلی ڈیفرنٹ نیوکلائی جو ہیں وہ سیم پروٹوپلاسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ فرسٹ ٹائپ ہوتا ہے پیراسیکشوال سائیکل کا اس کے بعد جو ہے یہ آگے جلتا ہے ہیٹروکیریوسیز جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے نمبر وان ایناس ٹروموسیس اور سومیٹک ہائی فی جو ہے مختلف جنیٹیک کونسٹیٹیوشن کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ جنیٹیک مٹیریل ایک سے دوسرے میں شیفٹ ہو جاتا ہے کچھ میں میوٹیشن سے ہوتا ہے کچھ میں جو ہے وہ نیوکلائی جو ہیں وہ اپس میں فیزن کرتے ہیں اور اس کے بعد ملٹیپلائی کرتے ہیں اور سپریڈ ہو جاتے ہیں پورے ہپلائیڈ نیوکلائی کے اندر اس کی جو اگزیمپل ہے وہ ہے آلٹرنیریہ آلٹرنیریہ کی کینگڈم فنجائی ہے دوین اے میسٹیگو مایکوٹینہ ہے سبڈوین ٹیوٹرومائیکوٹینہ ہے کلاس ٹیوٹرومائیسیٹس ہے آرڈر مونیلی ایلیز ہے اور فیملی ٹیوبرکولیری ایسی ہے جینس آلٹرنیٹیا ہے اور سپیشنس آلٹرنیریہ سولینی ہے آلٹرنیٹیا جو ہے وہ لارڈ جینس ہے جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور یہ سپروپ کے طور پر ڈیڈ اور ڈکائنگ آرگینک میٹر پر پایا جاتا ہے سیڈز پر بھی ہوتا ہے یہ لیف سپورٹ ڈیزیز جو ہے پیدا کرتے ہیں بہت سارے اکنومکلی ایمپورٹنڈ کروپ پرانس کے اوپر اس کے کریکٹر سکھ جو ہے وہ ہے اوبکلیویٹ اور بیکٹ پیگمنٹیڈ کنیڈیا ویڈ ریلیٹیو لی تھن ٹرانسفرس اینڈ لوگی چونل سپٹا اس کے کنیڈیا جو ہے وہ ایک آول شیپ کے ہوتے ہیں اور ان کے ایک طرف جو ہے وہ تھوڑی سی چانچ باہر کو نکلی ہوتی ہے پلانٹ بوڈی کیا ہے مایسیلیم جو ہے وہ لائٹ براؤن سلنڈر پروفیسلی برائن سپٹیٹ ہائفہ سے بنا ہوتا ہے جو پہلے انٹرسیلولر ہوتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ انٹرسیلولر ہو جاتے ہیں سیل جو ہے وہ ملٹی نیوکلیٹ ہوتے ہیں ریپروڈکشن آلٹرنیٹ یا جو ہے وہ ریپروڈیوز کرتا ہے کنیڈیا پیدا کر کے کنیڈیا جو ہے وہ شارٹ ڈارک کلرڈ ہائفی کی ٹپ پر پیدا ہوتے ہیں اور جن ہائفی کے اوپر کنیڈیا پیدا ہوتے ہیں ان کو کنیڈیو فور کہتے ہیں یہ جو ہے سمیٹک ہائفی سے ملتے ہی ہوتے ہیں ہائفی لیکن یہ ان کو ڈیفرینشیئر نہیں کیا جا سکتا ہے ایک کنیڈیوم جو ہے وہ ایک اپیکل سیل کے طور پر یا بڑ کے طور پر پیدا ہوتا ہے اور پھر انولار یا رنگ گروت کی فارم میں ظاہر ہوتا ہے سینٹر آف سیپٹم جو ہے وہ ٹریویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک پور ہوتا ہے جو کہ پروائیڈ کرتا ہے ٹرانس لوکیشن آف میٹیریل بٹوین دا کنیڈیو جینس سیل اینڈ دا کنیڈیوم کنیڈیوم جو ہے وہ برڈ سے پیدا کرتا ہے جو بعد میں نیو کنیڈیا میں چینج ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے ایک چین آف کنیڈیا بنتی ہے بعد میں کچھ کنیڈیا جو ہیں وہ لانگیچنل سپٹم سے یا لمبائی کے رخ پر بھی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں سچ کنیڈیا جو کہ ٹرانس فرس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں وہ میوری فارم اور ڈکٹیو سپورس کہلاتے ہیں مچور کنیڈیوم جو ہے وہ اس کے باہر ایک دبر لیئر والی دیوار ہوتی ہے اوٹر لیئر جو ہے وہ پیگمنٹیڈ ہوتی ہے اور انر لیئر جو ہے وہ ہیلائن یا شفاف ہوتی ہے کنیڈیا جو ہے وہ ڈیسیمنیٹ ہوتے ہیں یا پھیلتے ہیں ہوا کے ذریعے اور سوٹیبل ٹیمپریچر مویسچر کی موجودگی میں پانچ سے دس جرم ٹیوز پیدا کرتے ہیں اور گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ڈائیگرام میں اس کا لائف سائیکل دکھایا ہوا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آنیچے کچھ امپورٹنٹ کوسٹنز دیئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں ایک پہلی اے میں جو ہے وہ ایفیکٹیڈ لیف دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بی میں جو ہے وہ اس کا ٹیوبر دکھایا ہوا ہے جس پودے کی ٹیوبر کے اوپر اس نے بلیک کلر کے سپورٹس پیدا کر دیئے ہیں اور سی میں جو ہے وہ انفیکٹیڈ لیف کا سیکشن دکھایا ہوا ہے جس میں کچھ میں یہ سیل کے سیلز کے درمیان میں ہے اور کچھ میں یہ سیلز کے اندر موجود ہے اور ڈی میں جو ہے وہ اس کے کونیڈیا دکھائے ہوئے ہیں اور اس کی جرمینیشن دکھائے ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے باقی تصویروں میں اس کے مایسیلیم کے سٹکچس بتائے ہوئے ہیں اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میوکر میوکر جو ہے وہ فیملی فنجائی سے بلونگ کرتا ہے روین مایکوٹا زائگو مایسیرز میوکریلیز میوکریسی اور میوکر یہ زیادہ تر جو ہے وہ ہورس ڈنگ کے اوپر پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سوائل میں بریڈ میں اور دوسرے فون میٹیریل پر بھی پایا جاتا ہے ویجیٹیٹیو سٹکچر جو ہے اس کا وہ میسیلیم جو ہے اس کے اندر بہت سارے سلینڈر فریلی برائٹ فیلامیٹس ہوتے ہیں جنہیں ہائی فی کہتے ہیں ہائی فی جو ہے فلفی وائٹ میس بناتے ہیں جسے میسیلیم کہتے ہیں یہ جلد ہی ریپروڈکٹی فیس میں آ جاتا ہے بہت سارے بلیک پین ہیڈ لائک سٹکچر ڈویلپ ہوتے ہیں میسیلیم کے اوپر جسے سپورنجیے کہتے ہیں ہائی فی جو ہے وہ کینوسیٹک ہوتے ہیں اور اے سیپٹیٹ ہوتے ہیں یعنی ان میں کروس والس نہیں ہوتی فیجیٹٹی فیس میں میسیلیم جو ہے پسٹولن ہائی فی اور رائزوائیڈل ہائی فی ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے نیچے دو طرح کی ہائی فی میں تقسیم ہوتا ہے رائزوائیڈل ہائی فی جو ہے وہ نیوٹرنٹس ابزوب کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور سیل وال جو ہے وہ کائٹن سے اور سیلولوز بنی ہوتی ہے سیل وال کائٹن سے بنی ہوتی ہے اور سیلولوز پریزنٹ نہیں ہوتا سائٹو پلازمک آرگنیلیس جیسے کہ مائٹو کانڈریا اور پلازمک ریٹیکولم وغیرہ جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن جو ہے وہ فرگمنٹیشن سے ہوتی ہے فرگمنٹیشن جو ہے وہ سپریشن آف ہائی فی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرانا ہائی فی جو ہے وہ درمیان میں سے ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ہر پارٹ کو ہم ایک فرگمنٹ کہتے ہیں ہر فرگمنٹ جو ہے وہ نیا مائسیلیم بنانے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے دوسرا ہے کلیمائیڈو سپور کی فارمیشن سے انفیوریبل جب کنڈیشن ہوتی ہے تو فنگس جو ہے وہ سپیشلی تھک والڈ ہائی فی یا تھک والڈ ریسٹنگ سپور پیدا کرتی ہے جسے کلیمائیڈو سپور کرتے ہیں اس کے اندر فوڈ ہوتا ہے اور وہ ریسٹنٹ ہوتے ہیں خوشکسالی کو اور جب فیوریبل کنڈیشن آتی ہیں تو یہ نیا مائسیلیم بنانا شروع کر دیتا ہے یہ سیکشوری پروڈکشن جو ہے وہ نون موٹائل ملٹی نیوکلیٹ سپور جین سپور انجیو فور سے ہوتی ہے سپور انجیو ہے جو ہے وہ اس کے اوپر سنگلی پیدا ہوتے ہیں اور ٹرم نلی ایڈ دی ٹیپس آف سپور انجیو فور سپور جو ہے وہ وہ وائٹ سپیریکل سٹکچر ہوتے ہیں میچورٹی پر یہ لیک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سپور پیدا ہو جاتے ہیں سینٹر اوف سپور انجیوم میں ایک لاڈ سپور ہوتا ہے جسے کو لومیلہ کہتے ہیں سپور انجیر جو ہیں وہ ہائپلائٹ ہوتے ہیں اور وہ ہائپلائٹ receiving переfe pus مائسیلیم پر پیدا ہوتے ہیں اور اس میں اندر ہائپلائٹ سپور ہوتے ہیں سپور جو ہے وہ سپور انجیو فور کے پھٹنے کی وجہ سے پھیلتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے ڈسپرس ہوتے ہیں سپور جو ہیں وہ نان موٹائل ہوتے ہیں اوول شیپ میں ہوتے ہیں اور اس کے اندر پروٹو پلاسٹ ہوتا ہے جس کے باہر سنگل لیئر ہوتی ہے سیل وال کی انڈر سورٹیبل کنڈیشن جو ہے سپور جرمینیٹ کرتے ہیں جرم ٹیوبز کے ذریعے اور ہائی فی جو ہے وہ جرمینیشن ٹیوبز سے باہر نکلتا ہے سیکشوال ریپروڈکشن میں کیا ہوتا ہے میکر جو ہے وہ سیکشوال فیس شو کرتا ہے جو کہ کانڈیگیشن ٹائپ کا ہوتا ہے تو فیوجن آف انٹائر سیل کانٹنس آف ٹو گیمیٹ انجیل گیمیٹ انجیل کپولیشن سیکشوال ریپروڈکشن جو ہے وہ ٹیکس پلیس کرتی ہے بیکیموٹ انجیل کپولیشن سے فیوجن جن آف گیمیٹ جو ہے وہ ملٹی نیوکلیٹ ہوتے ہیں اور جنیٹیکلی ایک دوسرے سے ڈسٹنکٹ الگ ہوتے ہیں سیکشل پروسس سٹارٹ ہوتا ہے فارمیشن آف ٹو سپیشل ہائی فی جو کہ چینج ہو جاتے ہیں زائیگو سپورس میں وہ ارائز ہوتے ہیں دو ایکٹیو گروئنگ سومیٹرک ہائی فی آف پلاس این نیگٹیو سٹرینز کے یعنی دو مختلف ٹائپس کے سٹرینز کی ٹپس کے اوپر جو ہے وہ دو زائیگو سپورس پیدا ہوتے ہیں ایک پلاس ٹائپ کا اور ایک ماینس ٹائپ کا اور وہ کیمیکلی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور زائیگو سپورس جو ہیں وہ آپس میں میٹ کرتے ہیں اور پیرس کی فارم میں اپنی ٹپ پر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور پھر فیرین سپٹم بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی ٹپس جو ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ٹپس کے اندر دونوں کا سائٹو پلاسم اور نیوکلائی شیفٹ ہو جاتا ہے اور ان کو ہم پرو گیمٹ انجیا کہتے ہیں کمبائن پروٹو پلاسٹ جو ہے وہ پرو زائگو سپور انجیوم میں چینج ہو جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے ٹپلائیڈ نیوکلائی موجود ہوتے ہیں جسے زائگو سپور کہتے ہیں اس اپنے گردتھیک وال پیدا کرتے ہیں اور زائگو سپور انجیوم میں چینج ہو جاتے ہیں زائگو سپور جو ہے اس کے بعد جرمینیٹ کرتا ہے اور جرمینیٹ کر کے سوٹیبل کنڈیشن میں نئی جرم ٹیوب بناتا ہے فرسٹ ڈوین جو ہے وہ ڈیڈکشنل ڈوین ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہپلائیڈ نیوکلائی پیدا ہوتے ہیں دفٹینٹ اپوزٹ سٹرینز کے پلاس نیوکلیس الگ ہو جاتا ہے اور نیگٹیو سٹرین نیوکلیس الگ ہو جاتا ہے جرم ٹیوب جو ہے بعد میں ایک ٹرمینل سپور انجیوم بناتی ہے جب پروٹوپلاس جو ہے وہ نون موٹائل سپور پیدا کرتا ہے جو کہ جرم سپور کہلاتا ہے جرم سپور جو ہیں وہ سوٹے پر سبسٹیٹم پر گرتے ہیں اور نئے مائیسیلیم بناتے ہیں جیسے کہ جائیگرام میں دکھایا ہوا ہے موسیقی